بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دعوت نور میں آپ کو ایک پر پھر سے خوش رامدید کہتی ہوں آج آپ کے لئے بہت زبردست ایرانی کڑھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ چگن کڑھائی بلکل ایرانی سٹائل سے بنائی جارہی ہے اور پوری کوشش ہے کہ اوثنٹک جیسے ریسپی ہے ویسے ہی آپ تک فارورٹ کی جائے آپ اپنے لحاظ سے مسالوں میں رد و بدل کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بلکل اوثنٹک ریسپی دوں گی لیکن جس طرح سے اس کے اندر کالی مرچر یوز ہوں گی تو بہت مزا دیں گی میں نے ایک عدد واک لے لیا ہے اور ہاپ کپ کے قریب اس کے اندر آئل شامل کر دیا آئل کو کروں گی اچھی طرح سے گرم اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون لیول کر کے زیرا زیرا کے تھوڑی دیر کے لیے آئل میں کر کڑا لوں گی تاکہ اس کا فلیور اچھی طرح سے آئل میں انفیوز ہو جائے اور جیسے ہی کلر چینج کرنا سٹارٹ کر دے کوئی جلانا نہیں ہے تو میں اس کے اندر یہ سات سو پچاس گرام کے قریب چکن کے پیسز ہیں میں نے ویڈ بون لیا ہوا ہے تاکہ ٹیسٹ اور بھی اچھا سکے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کر دوں گی اس ادرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ میں اسے اچھی طرح سے دو سے تین منٹ کے لیے تیز آنچ کے اوپر بھونوں گی تاکہ یہ کچھا پن بھی ختم ہو جائے تین منٹ کے بھوننے کے بعد میں نے بہت ہی باریک تھن سلائسز کر کے ایک ادت پیاس میں نے لی ہے اور وہ اس کے اندر شامل کر دی اوپر نیچے کر کے آئل کے ساتھ مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے اسے مکس کروں گی اور جب میں مکس کر دوں گی تو میں کور کر کے اسے ڈھک کر کے رکھ دوں گی تاکہ میرے پیاس تقریباً چار منٹ کے لیے تاکہ میرے پیاس اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اور لو ٹو میڈیم آنچ کے اوپر اسے میں رکھ دوں گی اب چار منٹ بات جب کور ہٹایا تو اچھی طرح سے میرے پیاس مشی ہو چکے کیونکہ میں نے بہت تین سلائسز کاٹے ہوئے تھے تو وہ میش اپ ہو گئے تھے اسے براؤن وقیرہ کچھ نہیں کرنا بس اس طرح سے جب ٹینڈر ہو جائے یہ سٹیج مور دن اناف ہے اب اس سٹیج کے اوپر میں لوں گی چار اچھے بڑے سائز کے لال ٹماتر اور وہ اس کے اندر شامل کر دیا ٹماتر اب اپنے لحاظ سے کم زیادہ مسالے کو دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون لیول کر کے نمک اس سٹیج کے اوپر میں ڈال دوں گی تاکہ نمک ایک چکن کو فلیور بھی دینا سٹارٹ کر دے دوسرا ٹماتر اس میں اچھی طرح سے نمک کی وجہ سے اپنا جوس ریلیس کرنے گے اور میش اپ بھی اچھی طرح سے ہو جائیں گے اور چکن اس کے اندر کک ہونا بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور دوبارہ پانچ منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم آج پر کور کر کے میں پکنے کے لیے سے رکھ دوں گی اب الحمدللہ ٹماتر اچھی طرح سے گل چکے بس پون کی مدد سے انہیں اوپر نیچے کروں گی تاکہ ٹماتر اچھی طرح سے میش اپ ہو جائے بس یہی ٹماتر سے اس کا یہ مسالہ اور گریوی اس کی بنائیں گے کوئی دھائی وغیرہ اس کے اندر یوز نہیں ہوگا میں نے پانچ سے چھے ہری مرچے لیے یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس وقت تک اسے مکس کروں گی تاکہ اوپ آئل بھی اچھی طرح سے آ جائے اور کڑھائی بھون بھی جائے گی اور مرچوں کا زبردست فلیور اب دو منٹ کے بعد میں نے اسے تیز آنچ پر بھونا اور آئل الحمدللہ سرفیس پر آ گیا ہاف ٹی سپون لال مرچے موٹی دردری ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا موٹا کوٹ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچے وہ بھی ابھی تازی کوٹی ہوئی ڈالیے گا پہلے سے کوٹی ہوئی پاوڈر مچ حامل کیجئے گا موٹی دردری کوٹی ہوئی دھنیا بھی اور یہ جو کالی مرچے یہ بھی اسی طرح سے اس کو پکانا وکانا زیادہ نہیں ہے مسالے کو مسالہ اس کے اندر اوپر اوپر ثابت ثابت رہے گا بس صرف جسٹ 30 سیکنڈ کیلئے کور کروں گی تاکہ مسالوں کے خوشبو ہری مرچے یہ زبردست طریقے سے اس کے اندر انفیوز ہو جائے بس اس ٹائم پہ میں اس کی آنچ بند کر دوں گی اور یہ کچھ ہرا دھنیا ہے اور ادرک جولین کٹ کی ہوئی یہ شامل کر دوں گی اور بس مور دن اینا فیس کی کوکنگ کوک الحمدللہ چکن بہت اچھی ٹینڈر پیاز اور ٹیماتر جب ڈالا تھا اس وقت بہت اچھی ٹینڈر کوک ہو چکی ہے اور کڑھائی کے اوپر آئل آگیا اور بہت ہی زبردست آپ جب یہ فلیور بہت ہی ڈیفرنٹ فلیور ہے آپ بنائیے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ بہت ہی جس لائک ایرابک کزین ایسا اس کا فلیور ہے اور بہت مزہ انشاءاللہ آپ کو آنے والا ہے ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے نارمل جو کڑھائیاں بنتی ہے اب جب میں نے آنچ بند کر دی ہاف لیمن اس کے اوپر میں سکویز کر کے ڈال دوں گے آپ مسالے ہری مرچے اور یہ ثابت لال مرچے اپنی ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہاپ کروں گی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو اس زبردست ریسپی کے لئے ایک لائک تو بنتا ہی ہے اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنے فرنڈ اور فرمیلی میمبرز کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے گا اور آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے اس چینل پر اگر آ گئے ہیں تو سبسکرائب کیے ہوئے بغیر کائنلی مت جائیے گا تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ